مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبہ جمعہ مسجد حرام مکہ مکرمہ بتاریخ تیرے جمادی الاولہ چودے سو تینٹالیس ہجری بمطابق سترے دسمبر دو ہزار اکیس اسوی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم حفظہ اللہ ترجمہ و آواز ڈاکٹر ظل الرحمن تیمی موضو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو معزز چہرے اور قدیم بادشاہت والا ہے جس نے پیدا کیا اور نہایت درست بنایا جس نے ہر چیز کا اندازہ لگایا پھر رہنمائی کی وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو ہمارے سامنے ہیں اور جو ہمارے پیچھے ہیں اور جو ان دونوں کے مابین ہیں وہ براعظیم فیصلہ کرنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بے حد احسان کرنے والا نہایت شفیق اور بے حد رحم کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندوں اور رسول اور اس کے چیدہ اور اس کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور اپنی آمانت ادا کر دی ہمیں روشن شعرہ پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کے مانند ہے مضموم حلاق ہونے والا ہی اس راستے سے ہٹے گا اللہ تعالی کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر ان کے نیک و پاکیزہ آل بیعت پر ان کی بیویاں امہات المومنین پر ان کے روشن و مبارک صحابہ اے کرام پر اور قیامت کے دن تک جو ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی اتباع کریں ان پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد اے لوگو کما حقہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھامے رہو گناہوں نافرمانیوں اور معاسی سے بچو اس لیے کہ تمہارے قدم جہنم کے متحمل نہیں ہو پائیں گے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے عمال کا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب عمال سے باخبر ہے اللہ کے بندوں یقیناً ایک عظیم انسانی حق ہے جس حق کی ایسی عظمت اور جس کا ایسا رتبہ ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے جس حق کا عدا کرنے والا دوسرے پر کوئی احسان نہیں کرتا جس نے اسے عدا کرنے میں کتاہی بڑھتی اس کے لیے ملامت و برائی ہے لوگوں کے مابین اس سے زیادے کوئی قبیح نہیں ہے جس نے اس حق کو بھرپور عدائیگی کے بعد اس میں کمی کی گویا اس نے دھاگا مضبوط کاتنے کے بعد اسے ریزہ ریزہ کر دیا اس سلسلے میں اس سے زیادے کوئی تکلیف دے بات نہیں ہوگی کہ اچھے برطاؤ کے بالمقابل ناشکری کی جائے وفادری کے بالمقابل دھوکہ دری کی جائے رحمت کے بالمقابل سختی اختیار کی جائے حسن سلوک کے بالمقابل ناشکری کی جائے بلکہ اس سے زیادے گھاٹا اٹھانے والا کوئی شخص نہیں ہوگا جس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے اور وہ کسی وجہ سے صرف اپنی آنا کی بنیاد پر اس میں داخل ہونے سے انکار کرے بلکہ اس کے سامنے تکبر کرتے ہوئے کھرا رہے پھر پیچھے مڑ جائے تاکہ اسے اپنی پشت کے پیچھے کر لے خود کو اس چیز میں داخل ہونے سے دور رکھے جس میں دنیا و آخرت میں فلاح و سعادت کا راز ہے یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے جو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ بھلائی کرنے ان پر خرچ کرنے اور رحمدلی کے ساتھ ان کے سامنے توازع و ان کے ساری اختیار کرنے والوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے اللہ کے بندوں والدین اولاد کے لیے ان تمام معاملات میں ان کی دنیا ہے جیسے سورج اور چاند ان دونوں سے وہ اپنی راہوں میں روشنی حاصل کرتے ہیں اپنی وحشت میں انسیت حاصل کرتے ہیں ان کی تسلی سے تسلی حاصل کرتے ہیں وہ دونوں جیسا کہ یوسف نے اپنے والد سے اپنے خواب کے سلسلے میں کہا تھا جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابباجان میں نے گیارے ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو گویا کے باپ سورج ہے کیونکہ وہ دن میں اپنے بچے کے لیے کماتا اور محنتوں کوشش کرتا ہے اور گویا کے ماں چاند ہے جو رات میں اس کے لیے جگتی ہے اور اس پر شفقت کرتی ہے دنیا میں انسان کی اہم سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو بقائد حیات پائے تاکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے چشمے سے سہرابی حاصل کرے ان کی محبت کے سوتے سے شکم سہراب ہو ان کی رضا مندی کے سائے سے سایا حاصل کرے تو والدین دنیا اور اس کی فانی زینت کے ماحول میں اس کے دو بازو ہیں جب اسے زندگی کے مسائب و مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس کے رحمد المرجع ہوتے ہیں اپنے والدین کے جو سفید بال وہ دیکھتا ہے اور ان کے اوپر جن نشانات کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اسے نعمتوں کا قصہ بتاتے ہیں جن سے وہ اپنے حال میں محضوظ ہو رہا ہوتا ہے وہی دونوں ہیں جنہوں نے مشقت اٹھائی تاکہ وہ خوش رہے انہوں نے تکلیف برداشت کی تاکہ وہ آرام کرے وہ دونوں شبیداری کرتے رہے تاکہ وہ سوئے وہ دونوں خائف رہے تاکہ وہ اتمنان سے رہے فکر مندی سے ان کے موڑھے لرستے رہے جب وہ گھر سے باہر نکلتا تو وہ دونوں اپنے آنسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے اور اس کی واپسی تک انہوں نے سکون انہیں سکون نہیں مل پاتا اللہ کے بندوں صرف والدین ہی ہیں جو روتے ہیں تاکہ ان کے بچے مسکرائیں جو غمگین ہوتے ہیں تاکہ ان کے بچے خوش ہوں جو محنت و مشقت کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے خوشحال رہیں جو بھوکے رہتے ہیں تاکہ ان کے بچے آسودہ ہوں اور جو پیاسے رہتے ہیں تاکہ ان کے بچے سہراب ہوں وہ دونوں حقیقت میں اس شمائے کی طرح ہیں جو جلتی رہتی ہے یہاں تک کہ بلکل پگھل جاتی ہے تاکہ اس کے جلنے سے بچے روشنی حاصل کریں یقیناً وہ صرف ماں کا دل ہے اللہ جل وعال کہتا ہے اور موسیٰ کی ماں کا دل بیٹھا جا رہا تھا اور یقیناً وہ باپ کی آنکھ ہے انشاد ربانی ہے اور غم سے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں اور اپنا درد و غم دل میں چھپائے رہتے تھے یقیناً وہ جوش مارنے والے انتہائی درجے کے جذبات اور دھڑکنے والے احساسات ہیں کہ اولاد کے لیے ماں کا دل بیٹھا چلا جائے اور باپ کی آنکھ سفید ہوتی چلی جائے ارشاد ربانی ہے تو ان کے آگے اوف تک نہ کہنا نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ حدب و احترام سے بادشید کرنا اور آجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازوں کا بازو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے تو اے اللہ کتنی ہی سعادت کی بات ہے کہ جس کے والدین اپنی اولاد کو چھوڑ کر مرے یا اولاد اپنے والدین کو چھوڑ کر مرے اور دونوں والدین اپنی اولاد سے خوش ہوں اللہ کی قسم کتنی ہی سعادت و خوش نصیبی کی بات ہے اور اللہ کی قسم یہ کتنی ہی اچھی بات ہے جو عیاس ابن معاویہ کے سلسلے میں آئی ہے کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو وہ ان کے غبے بہت روئے جب ان سے اس کی باوت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ میرے لیے جنت کے دو کھولے ہوئے دروازے تھے تو ان دونوں میں سے ایک بند کر دیا گیا اے اللہ کس قدر خائب و خاسر ہے وہ شخص جس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے اور وہ اس پر غصہ ہوں یہ کس قدر خسارہ اور گمراہی کی بات ہے لعنت و ملامت ہے ایسے شخص کے لیے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ملایا ہے ارشاد ربانی ہے اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناو اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے ان دونوں کی شکر گزاری کو اپنی شکر گزاری کے ساتھ ملا دیا اللہ نے فرمایا تم میری اور اپنے ماباپ کی شکر گزاری کرو تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اللہ نے فرمایا اور ہم نے انسان کو اپنے ماباپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھوڑانے کا زمانہ تیس مہینے کا ہے یہاں تک کہ جب وہ پخت گی اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا تو وہ کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کے میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماباپ پر انام کی ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تُو خوش ہو جائے اور تُو میری اولاد بھی صالح ونا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک عمل تُو ہم سے قبول فرما اور جن کے بدعامال صدر گزر کر لے یہ جنتی لوگوں میں ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا فاروق رضی اللہ عنہ نے عویس قرنی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمہارے پاس عویس بن عامر آئیں گے حدیث میں آگے آیا ہے اس کی ایک ماں ہے جس کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اسے بری کر دے اگر تم اس سے دعا کروا سکتے ہو تو اس سے دعا کرانا وہ شخص یہ سن کر رویس کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے لیے دعا کریں تو انہوں نے اس کے لیے دعا کی دل کے غلاف کو جب والدین کے ساتھ کیا جانے والا اچھا برتاؤ لمس کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کبر سخت مزاجی نافرمانی اور احسان فراموشی سے محفوظ رکھنے والا مضبوط قلعہ ہوتا ہے اس لیے کہ حسن سلوک ایسی مضبوط خسلت ہے جو بری عادت اور گھٹی اپن کو دور کرتی ہے لوگوں نے کسی حسن سلوک کرنے والے کو مزاج کا خبیص نہیں پایا نہیں انہوں نے کسی حسن سلوک کرنے والے کو خبیص النفس پایا خلیفہ راشید عمر بن عبدالعزیز نے ابن محران سے بڑی اچھی بات کہی کسی والدین کی نافرمانی کرنے والے کی صحبت نہ اختیار کرو تو وہ شخص تمہیں کبھی خبول ہی نہیں کر سکتا جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے اللہ کے بندو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اللہ جلہ شانہوں نے سرکشی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ایک دوسرے کے مقابلے میں الگ الگ بیان کیا ہے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قول میں ہے اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے کوئی شخص تمہیں والدین کی محبت کی طرح محبت نہیں کرے گا وہ دونوں تمہیں دینے کے لیے اپنی ذات سے لینے کی ضرورت بھی پڑے گی تو لے کر دیں گے ہاں یہ ممکن ہے کہ بسا اوقات وہ تمہیں وہ ساری چیزیں نہ دے پائیں جو تم چاہتے ہو لیکن بیلا شک وہ دونوں تمہیں وہ ساری چیزیں دیں گے جو ان کے پاس اللہ کے بندو یقیناً حسن سلوک ایسی امانت ہے جسے اولاد اپنے کندوں پر اس وقت تک اٹھائے رہتی ہے جب تک وہ زندہ ہیں حسن برطاؤ نہ تو بڑھا ہوتا ہے اور نہیں اسے بڑھا ہونا چاہیے بلکہ ایام حسنین اس کی خوبصورتی سلابت اور جدت میں اضافہ ہی کرتے ہیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ہمیشہ جوان رہنا چاہیے بڑھا نہیں ہونا چاہیے گرچہ والدین یا بچے بڑھے ہو جائیں نہیں اسے باری اور بوجھ سمجھنا چاہیے جسے اولاد اپنے ماں بین تقسیم کریں کہ ان کی خدمت کو ذمہ داری سمجھنے کے بجائے ڈیوٹی تقسیم کی جائے اور باری لگائی جائے اس لیے کہ حسن سلوک حقیقت میں دین ہے اور قرض ہے یہ دینی اور اخروی مقابلہ ہے جس سے حسن سلوک کرنے والا لذت حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اسے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے تک پہنچائے اسی طرح وہ دنیاوی قرض کو عدا کرنا ہے جس کے ذریعے انسان ان بھلائیوں کا بدلہ عدا کرتا ہے جو اس کے والدین کا اس کے ذمہ ہے وہ جس قدر بھی اس بھلائی کو عدا کرنا چاہے لیکن وہ ان دونوں کا بھرپور حق عدا نہیں کر سکتے گرچہ وہ جس قدر بھی محنتوں کوشش کریں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اہل یمن کے ایک شخص کو اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے دیکھا انہیں وہ خانہ اکابہ کا تواف کرا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا میں اس کے لیے فرما بردار اونٹ ہوں ان کے جانور تو کبھی بیدک جاتے ہیں لیکن میں نہیں گھبراتا میرا رب زلجلال بہت بڑا ہے میں نے انہیں اس سے زیادہ اٹھایا جتنا انہوں نے مجھے اٹھایا تو اے ابن عمر کیا میں نے ان کا بدلہ آدھا کر دیا تو انہوں نے کہا نہیں انہیں درد زہ کے وقت ہونے والی ایک تکلیف اور ٹیس کا بدلہ بھی ابھی تم نے آدھا نہیں کیا سلف سالح نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نہائیت شاندار مثالیں بیان کیے یہاں تک کہ ان کے حسن سلوک کے سامنے ہم میں کا ہر شخص اپنے حسن سلوک کو حقیر سمجھے گا والدین کے ساتھ ان کے حسن سلوک کا ایک واقعہ وہ ہے جو عسامہ بن زید کے متعلق آیا ہے مدینہ میں ان کے خجور کی تعداد ایک ہزار تھی عسامہ بن زید نے ایک خجور کے درخت کا قصد کیا اس کے جمار یعنی اندرونی تنے کی وجہ سے اسے کاتا اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میری ماں نے مجھ سے اس کی خواہش ظاہر کی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو میری ماں مجھ سے مانگے اور میں اس پر قادر ہوں تو میں اسے پورا کر کے ہی رہوں گا ابو حریر رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر سے نکلنے کا قصد کرتے تو اپنی ماں کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور کہتے اے میری ماں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ان کی ماں جواب دیتی وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو وہ کہتے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش کی تو وہ جواب دیتی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے جیسا کہ تُو نے بڑے ہو کر میرے ساتھ حسن سلوک کیا تو جب حضرت ابو حریرہ کہتے بچپن میں جیسا کہ تُو نے میری پرورش کی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے تو وہ جواب دیتی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے جیسا کہ تُو نے بڑے ہو کر میرے ساتھ حسن سلوک سعید ابن سفیان سوری کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی اگر میں فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز پر رہا ہوتا اور اگر وہ مجھے بولاتے تو میں اپنی نماز چھوڑ کر ان کے پاس چلا جاتا تھا عمر بن زر بیان کرتے ہیں ان کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو ان سے کہا گیا ان کا حسن سلوک کیسا تھا تو انہوں نے کہا میرے ساتھ دن میں وہ کبھی نہیں نکلے مگر وہ میرے پیچھے چلتے اور رات میں کبھی نہیں نکلے مگر میرے آگے چلتے اور کسی چڑھائی پر نہیں چڑھے مگر میں ان کے نیچے ہوتا جہاں یہ وہ مثالیں ہیں جنہیں ہمارے صرفِ صالحین نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں رقم کی ہیں تو وہیں ان کے خلف بھی ہیں جو بعد کے زمانے میں والدین کی نافرمانی کے سلسلے میں نہائی تھی قبیح و گھٹیا مثالیں پیش کی ہیں ایسا انہوں نے انہیں چھوڑ کر یا انہیں جھڑک کر کیا ہے یا اپنے ساتھیوں اور بیویوں کو ان پر مقدم کر کے کیا ہے ان دونوں کو نظرانداز کرنے اور بھاری بوجھ سمجھنے کو تو چھوڑ ہی دیجئے جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انہیں اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھ دیا جاتا ہے اور بسا اوقات عدالتیں اور پولیس ان دونوں کی نافرمانی کی نہائیت تکلیف دے شکلوں کی چیخ بلند کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان سے محفوظ رکھے آمین کیا نافرمانی کرنے والا نہیں جانتا ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ کر رہا ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتا دوں آپ نے یہ بات تین مرتبہ دورائی صحابہ اکرام نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا یہ کہتے ہوئے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر آپ ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہا جان لو اور جھوٹ بولنا جان لو تو نافرمانی کرنے والے کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنے عمل کے مطابقی بدلہ ملتا ہے اور انسان جیسا برتاؤ کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جاتا ہے برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی سے ملتا ہے اکثر اوقات حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک سے ملتا ہے اسی طرح نافرمانی کا بھی معاملہ ہے انسان کو چاہیا کہ مکمل طور پر اس واقعے کے بارے میں غور کریں جسے بعض اہل علم نے حسن سلوک اور صلح رحمی کے باب میں ذکر کیا ہے یہ وہ واقعہ ہے جس کا مشاہدہ بعض لوگوں نے کیا مشاہدین میں سے ایک کا بیان ہے میں محلوں میں گھوم رہا تھا یہاں تک کہ میں ایک شیخ کے پاس پہنچا جس کے گردن میں ایک رسی تھی وہ اس رسی سے ایسے ڈول کو کھینچ رہا تھا جسے سخت گرمی میں اونٹ بھی کھینچنے کی تاب نہیں لائے گا اس بڑھے کے پیچھے ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں دباغت دیئے ہوئے چمرے کی ایک رسی تھی وہ مری ہوئی رسی تھی جسے وہ اس کی پٹائی کر رہا تھا بڑھے کا پشت اس رسی کی وجہ سے حد درجہ تکریف میں تھا تو میں نے کہا کیا تم اس ضعیف بڑھے کے سلسلے میں اللہ سے نہیں ڈڑتے ہو کیا اس کے لیے وہ رسی کافی نہیں ہے جسے وہ کھینچ رہا ہے کہ تم اسے مار بھی رہے ہو اس نے کہا ہانا کہ وہ میرا باپ ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ نہ دے تو اس نے کہا چھپ رہو ایسا وہ اپنے باپ کے ساتھ کرتا تھا اور ایسا ہی اس کا باپ اس کے دادا کے ساتھ کرتا تھا تو میں نے بھی یہ کیا یہ لوگوں میں سب سے زیادہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے لوگ جان لو کہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کیا اس کا یہ عمل کس قدر تکلیف دے اور کتنا گھینا ہونا ہے کیسے وہ شخص خوش رہ سکتا ہے جبکہ اس کے والدین غصہ ہوں اور کیسے وہ شادہ و فرہاں رہ سکتا ہے جبکہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں کیسے وہ آسودہ رہ سکتا ہے جبکہ وہ دونوں اس کی وجہ سے بھوکے ہوں کیسے وہ حسن سلوک میں اپنے اہل و آیال کو ان پر مقدم کر سکتا ہے کیسے وہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کر سکتا ہے اور وہ دونوں ہی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی گندگی کو دور کیا اور کھانے پینے میں اپنے اوپر اسے ترجیح دی ان دونوں کا گود اس کا گہوارہ بنا اسے اگر کوئی تکلیف یا بیماری ہوئی تو والدین کو اس قدر افسوس ہوا کہ اس نے ان کے قوہ کو ہلا کر رکھ دیا اگر انہیں موت و حیات کے ماں بین چننے کا اختیار ہوتا تو اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر ترجیح دیتے ماں ماں ہی رہے گی اور باپ باپ ہی رہے گا جس قدر بھی اولاد کی چیخ و بلند ہو جائے جس قدر بھی ان کے خلاف ورزی بڑھ جائے جس قدر بھی ان کی نافرمانی سنگین ہو جائے تو اے والدین کی نافرمانی کرنے والو خالص توبہ اور سچے حسن سلوک میں جلدی کرو قبل اس کے کے موقع ہاتھ سے نکل جائے اور وہ اس دنیا سے صدھار جائیں اس لیے کہ ان دونوں کی روحوں کے ان کے جسموں سے نکل جانے کے بعد جو تمہاں سو بہا ہو گئے وہ اسے نہیں دیکھیں گے وہ اپنے مردہ جسم پر تمہارے لیے لیے گئے تمہارے لیے گئے بوسے اور جسم سے لگانے اور ان کی کوچ کر جانے پر تمہاری آہ بکا کو محسوس نہیں کریں گے تم ان چیزوں کی اس وقت تک کوئی تو ان چیزوں کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ انہیں تم سے نہ دیکھ لیں اور وہ بقید حیات ہوں تو اللہ کی قسم تم ناکام ہو تم ناکام ہو تم ناکام ہو اگر تم اپنے والدین کو پاؤ اور وہ تمہیں جنت میں داخل نہ کرا سکیں ایک شخص عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور ان سے کہا میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے تو کیا میرے لئے کوئی توبہ ہے تو انہوں نے ان سے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے اس نے جواب دیا نہیں تو انہوں نے اس سے کہا زیادے سے زیادے استغفار کرو جب وہ آدمی چلا گیا تو عطا ابن عصار نے ابن عباس سے کہا اے اللہ کے رسول کے چچازاد بھائی میں نے دیکھا کہ آپ اس سے اس کی ماں کے متعلق پوچھ رہے تھے تو ابن عباس نے کہا میں کوئی عمل نہیں جانتا ہوں جو اللہ کے نزدیک ماں کے ساتھ نیک برطاو کرنے سے زیادے محبوب ہو اے اللہ ہم تم سے ہر طرح کے حسن سلوک اور صلح رحمی کی دعا کرتے ہیں اور اچھے اخلاق کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لئے قرآن میں برکت عطا فرمائے اور جو اس میں آیتیں اور ذکر حکیم ہیں ان سے ہمیں فائدہ پہنچائے میں اپنے لئے آپ سب کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اسی سے مغفرت طلب کرو اور اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے اس کے احسان پر اس کے لئے شکر ہے اس کی توفیق و نوازش پر میں اس کے رسول پر درود و سلام بھیجتا ہوں جو اس کی خوشنودی کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ ہر پھل کی بیج ہوتی ہے اور بیج کو سہراب کیا جاتا ہے اس طرح بر یعنی حسن سلوک کی بیج ہے اور اسے سہراب کرنا بھی ہے تو والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں ان کی نیک نشو نمہ کریں فصل کٹنے کے دن پتا چلے گا کہ وہ کیسا ہے کیا پھل میٹھا ہے یا کروا جس نے اپنے پودے کو اچھی طرح سہراب کیا ہوگا کاٹنے کے دن وہ پودا اچھا ہوگا اچھی زمین کا پودا اللہ کے حکم سے پاکیزہ ہوتا ہے اور جو زمین بنجر ہوتی ہے اس کا پودا بہت ہی کمزور اور بے فائدہ ہوتا ہے پھر اے باپ اور اے ماں جان لو کے والدین کے ساتھ حسن سلوک اچھی تربیت محبت انصاف اور خرچ کرنے کے سابقہ مقدمے کا نتیجہ ہوتا ہے تو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے مابین انصاف کرو تاکہ تمہیں بھرپوپ اور برابر حسن سلوک مل پائے اہنف بن قیس معاویہ بن ابو سفیان کے پاس آئے اور ان کا بیٹا یزید ان کے پاس تھا تو معاویہ نے اہنف سے پوچھتے ہوئے کہا اے ابو البحر تم اس بچے کے متعلق کیا کہتے ہو انہوں نے جواب دیا اے امیر المؤمنین وہ ہماری پشت کے ستون ہمارے دلوں کے سمرات ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں وہ ہمارے دشمنوں کے لیے ہمارے ڈھال اور ہمارے بعد ہمارے خلف ہیں تو ان کے لیے ہموار زمین اور سایہ دار آسمان بن جا اگر وہ تم سے مانگے تو انہیں دو اور اگر وہ عطاب کے مستحق ہوں تو ان کی سرزنش کرو اپنی نوازش سے انہیں نہ روکو ورنہ وہ تمہاری قربت سے اکتا جائیں گے تمہاری زندگی کو ناپسند کریں گے اور تمہاری موت کے لیے جلدبازی کریں گے تو معاویہ نے کہا اے ابو البحر نہائیت قیمتی باتیں ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے بیان کیا پھر اے بچوں اس بات سے حد درجہ ڈڑو کہ تمہاری ماں یا تمہارا باب تمہیں بددوا دے اس لیے کہ کوئی ماں یا باب صرف سخت نافرمانی کی صورت میں ہی اپنی اولاد کو بددوا دیتے ہیں تو بعد اس کے کہ وہ اسے بچپن میں اٹھائے رہے بھوک میں کھلاتے رہے روتے وقت آنسو پوچھتے اور تسلی دیتے رہے جب وہ بڑا ہو گیا اور اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ اپنی اقل اور طاقت سے بے نیاز ہو گیا ہے تو اس نے اپنی نافرمانی کی تلوار تان دی اور مخالفت کے نیزے کو نکال لیا ایسی ہی صورت میں ان دونوں سے سچی دعائیں نکلتی ہیں جس کے والدین نے اسے بددوا دی اس کے لیے تباہی ہے تباہی ہے اس لیے کہ ماں یا باپ کی زبان پر بددوا تب ہی آتی ہے جب بچوں کی نافرمانی کا احسان انہیں چور کر دیتا ہے اور وہ اس کی مخالفت کی کرواہت سے ٹوٹ جاتے ہیں اس وقت ٹوٹے ہوئے نفس کے بارے میں نہ پوچھو اور اس کرواہت کے بارے میں نہ پوچھو جو ان بددواوں کو بھڑکاتی ہے اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ زخمی شخص کی بددوا ہے جو قبول کی جاتی ہے یہ ایسا کہ بعض صلف نے صلف میں سے کسی کے متعلق نقل کیا ہے کہ وہ اپنے نافرمان بچے پر یہ کہہ کر بددوا کرتے تھے میں ایسی بددوا کر رہا ہوں کہ اگر ریان پہار پر یہ بددوا کیے ہوتا تو اس کا ایک حصہ ٹوٹ جاتا تو اے بچے تو اے بچوں اللہ سے ڈرو اگر آپ نافرمانی کریں گے تو آپ کا بچہ آپ سے زیادہ آپ کے لیے نافرمان ہوگا اس لیے کہ اگر آپ نے اوف کا بھی موقع دیا تو آپ کے لیے یہ اوف بہت خطرناک بن جائے گا اس لیے کہ اگرچہ یہ کم حروف والا لفظ ہے اور بولنے میں آسان ہے لیکن وہ جرم کے اعتبار سے نہائیت سنگین ہے اور نافرمانی کو نہائیت مختصر الفاظ میں بیان کرنے والے ہیں جان لو کہ جس کے والدین اس کے رد عمل سے ڈریں تو وہ بلا شبہ والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے جیسا کہ عروف بن زبیر نے کہا ہے اس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا جس نے ان دونوں کی طرف گھور کر دیکھا ہے پھر اے بیوی اور شوہر تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تم میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک میں معاون بنو تم بیٹوں کی وہ نہائیت بری بیویاں ہیں اور بیٹھیوں کے وہ نہائیت بری شوہر ہیں جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور ان کے ساتھ سلع رحمی کرنے میں معاون نہ بنے اے اللہ درود و سلام نازل ہو ابو بکر عمر عثمان علی پر اور تمام صحابہ و تابعین پر اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اپنی سخاوت اور کرم سے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما اے اللہ اپنے کتاب اور اپنے دین کی مدد فرما اے اللہ مسیمت زدہ کی مسیمتوں کو دور فرما دے اے اللہ مسلمانوں کے بیماروں کو شفایابی عطا فرما اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں محفوظ فرما اے اللہ ہمارے سربارہانے مملکت کی اصلاح فرما دے اور انہیں خیر کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے سربارہ مملکت کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تُو پسند فرماتا ہے اور جن سے تُو راضی ہوتا ہے اور انہیں اچھا مشریر کار عطا فرما اے اللہ ہمارے ولی احد کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں ملک کی اور بندوں کی بھلائی ہے اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور انہیں ان پر رحم فرما اے اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم میں سے جو مر گئے ہیں ان پر رحم فرما اور اپنی مشادہ جنت میں انہیں جگہ عطا فرما اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اے اللہ تو ہی اللہ اور معبود ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا اے اللہ جو تمہارے پاس خیر ہے اس سے ہمیں محروم نہ کر اے جلال و اکرام والا تیری ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ بیان کرتا ہے اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے